بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر سرینٹس السلام علیکم امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے تو بچوں لیکچرز کا سسلہ جاری ہے نصر کے ساتھ میں نے میری کوشش ہے کے ساتھ کچھ نظم اور کچھ غزلیات جو ہیں حصے کو بھی جو ہے اس کو پڑھا جائے تو آج حصہ نظم میں سے میں نے نظم ہے جی ہماری نفیر عمل اس کا انتخاب کیا ہے صفہ نمبر دو سو گیارہ پہ آجائیے مجید امجد کی نظم ہے نفیر عمل شائع کا تعرف پڑھتے ہیں مجید امجد جو ہے ان کی ولادت جو ہے انیس سو چودہ ہے اور وفات ان کی انیس سو چھو رکتر ہے نائنٹین پورٹین نائنٹین سیونٹی فور عبد المجید امجد جھنگ صوبہ پنجاب میں پیدا ہوئے ابتدا ہی میں پارسی اور عربی کی تعلیم اپنے نانا نور محمد سے حاصل کی انہوں نے بیئے تک تعلیم حاصل کی اور پھر راشننگ کے محکمے سے منسلک ہو گئے راشننگ غالباً یہ جو خوراک کا محکمہ ہے اس کی بات ہو رہی ہے اس سے آپ جڑ گئے اس سے وابستہ ہو گئے اور تمام عمر اسی محکمے میں ملازمت کرتے رہے اس کے علاوہ ایک نیم سرکاری رسالے اروج کے مدیر بھی رہے مجید امجد کی زندگی انتہائی پریشان کن اور تنگی سے بسر ہوئی پریشانیوں میں اور غربت میں بسر ہوئی وہ ساری زندگی مختلف مسائل کا شکار رہے جس کی وجہ سے ان کی طبیعت میں ایک ٹھہراؤ اور دھیمہ پن تھا مجید امجد کا نام عدبی حلقوں میں نہائیت اعترام سے لیا جاتا تھا لیکن ملازمت کے سلسلے میں سائیوال میں زیادہ تر مقیم رہنے اور طبعی درویشی کی وجہ سے انہیں عوامی سطح پر زیادہ پذیرائی نہ مل سکی شاعر عدبی حلقوں میں ان کو ایک اچھے بڑے شاعر کی حسیت سے پہچانا جاتا تھا اور اعترام سے نام لیا جاتا تھا لیکن کیونکہ آپ کی ملازمت تھی اس کے سلسلے میں آپ ایک ہی ظلے میں رہے اور طبیعت میں بھی درویشی تھی زیادہ کھل کے جسے کہتے ہیں عوام میں آنا اور شورت حاصل کرنا جو آپ کا مقصد نہ تھا اس نے عوام میں زیادہ مقبول نہ ہو سکے زندگی کا زیادہ تر حصہ شہر کے ہنگاموں سے دور کھلے آسمان تلے گزارنے کی وجہ سے ان کی شاعری کو ایک عرضی بنیاد ملی عرض کہتے ہیں زمین کو تو زمین میں جڑے ہیں آپ کی زمین سے محبت جو ہے وہ آپ کو ان جذبات کے اکاسی ان کی شاعری میں نظر آتی ہے کہ زمین سے جڑے ہوئے ہیں اپنی مٹی سے جڑے ہوئے ہیں ان کی شاعری کا پاس منظر زمین اور زمین کی محبت ہے ان کو اصل شورت ان کی وفات کے بعد ملی مجید امجد نے کم عمری سے ہی شاعری شروع کی تھی لیکن ان کی شاعری کا مجموعہ کافی تاخیر سے شائع ہوا وہ بنیادی طور پر نظم کے شاعر تھے سپونڈر لائن کر لیں یہ آپ کو ایم سی کیوز میں آ سکتا ہے چونکہ ان کی ساری زندگی حزن و یاس اور پریشانی میں بسر ہوئی اس لیے ان کی شاعری میں دل گرفتگی کی پضا ملتی ہے ساری زندگی حزن کہتے ہیں غم کو آپ کو دکھوں اور غموں کا سامنا کرنا پڑا اور یاس کہتے ہیں ناومیدی کو ناومیدی تھی دکھتے غم تھے غربت تھی زندگی میں اس لیے دل گرفتگی ہے دل اداس ہے اور غم جسے کہتے ہیں غموں کی فضا ہے آپ کی شاعری میں انہوں نے نہ صرف ذاتی قرب کو شاعری کا موضوع بنایا ذاتی تکلیف قرب کہتے ہیں عذیت کو تکلیف کو اس کو شاعری کا موضوع بنایا بلکہ زندگی کو اور بھی ایک وسیعت ناظر میں دیکھتے رہے تو زندگی جو ہے وہ بہت جسے کہتے ہیں ایک مختلف اور بہت بڑے جسے کہتے ہیں اس غورائزن پہ جو ہے یہ محیط ہے زندگی کو مختصر چیز نہیں ہے زندگی کی مختلف جیتے ہیں مختلف پہلوں ہیں اور ہر شخص اس کو اپنے زاویہ نظر سے دیکھتا ہے تو آپ نے بھی زندگی کے مختلف زاویہ جو ہے وہ لوگوں کی نگاہوں کے سامنے رکھے لہذا جب وہ اثری مسائل کو شاعری کا پیکر عطا کرتے ہیں اثری مسائل کہتے ہیں اپنے زمانے کے مسائل ان کو آپ جب شاعری میں بیان کرتے ہیں تو وہ انفرادی ہونے کے ساتھ ساتھ اجتماعی رنگ بھی اختیار کرتے ہیں اپنی زندگی کے مسائل اپنے دکھوں اپنی عذیتوں قرب اور غموں کو جب بیان کرتے ہیں تو وہ اجتماعی رنگ استیار کر لیتے ہیں وہ لوگوں کے دکھ اور غم بن جاتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے حیت کے تجربے بھی کیے حیت کہتے ہیں جو غزل کی ظاہری شکل ہے جو وضع قطع ہے اس کو بھی تبدیل کیا نظم کو تبدیل کیا اردو نظم کو نئے انداز اور آہنگ سے روشناز کرائے نئے انداز نئے آہنگ کہتے ہیں طریقہ اسلوب انداز جو ہے اس کو عطا کیا آپ کے مجموعہ ہائے کلام میں شبہ رفتہ تاکہ عبد انگنت سورج وغیرہ شامل ہیں تو نظم پہ آ جائیے نظم جو ہے بچو نفیر عمل اس میں اس کا اگر آپ مرکزی خیال دیکھیں گے تو مجید امجد نے جو ہے اس میں قوم کے جو نوجوان ہیں ان کو عمل کی دعوت دی ہے نفیر عمل کہتے ہیں عمل یا حرکت سے نفرت کرنا عمل نفیر نفرت سے نکلا ہے عمل یا حرکت سے نفرت کرنا بے عمل ہونا وہ لوگ جو عمل سے کام کرنے سے نفرت کریں اور بے حرکت ہو کے بیٹھ چائیں ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھ چائیں اور بے عمل لوگ اس کے لئے نفیر عمل کلپس استعمال ہوتا ہے جو عمل کام سے نفرت کریں نفی کریں کام کی اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ چائیں اس نظر میں جو مجید امجد ہیں انہوں نے قوم کی جو نوجوان ہیں ان کو عمل کی دعوت دی ہے کسی بھی قوم کے لئے علمیہ ہوتا ہے کہ جب اس کے افراد جو ہیں بے عمل ہوں اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ چائیں دوسروں کی طرف دیکھیں تو وہ قوم بہت جلد جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے ترقی نہیں کر پاتی مجید امجد نے اپنی اس نظر میں قوم کے نوجوانوں کو عمل کی دعوت دی ہے شاعر یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنے سے نہ کسی پرد کی حالت تقدیر ہوتی ہے اور نہ کبھی کسی قوم کی تقدیر بدلتی ہے دنیا عمل کی آماج کا ہے ہم نے اپنی حالت بدلنی ہے ہمیں اپنے وطن کی حالت بدلنی ہے تو ہم نے آگے بڑھ کے حرکت اور عمل کرنا ہوگا کام کرنا ہوگا محنت کرنی ہوگی اپنی تقدیر پہ رونا دھونا ہمیں چھوڑنا ہوگا یہ بڑا آسان ہے کہ ہم تقدیر پہ شفا کریں اور روہ دھوکے چھپوکے بیٹھ جائیں لیکن یہ بے عملی ہے عمل یہ ہے کہ کام کیا جائے اور وطن کی اور اپنی ذاتی حالت کو قوم کی حالت کو اور وطن کی حالت کو تبدیل کیا جائے کیونکہ دنیا جو عمل کی آماج کا ہے اس لئے زندگی میں آگے بڑھنے کے لئے عمل اور حرکت بہت زیادہ ضروری ہے اکبال نے بھی کہا اکبال بھی اپنی شائری میں سمیرلی حرکت اور عمل کا پیغام دیتے نظر آتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ تڑکتا ہے ہر ذرہ کائنات کائنات کا ہر ذرہ حرکت میں ہے اور تڑکتا ہے تو یہی کسی بھی قوم کی ترقی کے لئے یہ بہت زیادہ لازمی عمل ہے کہ حرکت اور عمل اس قوم میں رہے ناظرم پہ آجائیے صفحہ نمبر دو سو بارہ پہ کہتے ہیں جی مجید پہلا بند ہے آؤ کب تک گلائے شومیے تقدیر کریں آؤ کب تک گلائے شومیے تقدیر کریں کب تلک ماتمے ناکامیے تدبیر کریں کب تلک شیونے جورے فلکے پیر کریں کب تلک شکوائے بے مہریے ایام کریں نوجوانانِ وطن آؤ کوئی کام کریں آج برباد خضا ہے چمنستانِ وطن آج محرومِ تجلی ہے شبستانِ وطن مرکزِ نالاو شیون ہے دبستانِ وطن وقت ہے چارہِ دردِ دلے ناکام کریں نوجوانانِ وطن آؤ کوئی کام کریں آؤ اجڑی ہوئی بستی کو پھر آباد کریں آؤ جکڑی ہوئی روحوں کو پھر آزاد کریں آؤ کچھ پیرویے مسلکِ فرہات کریں یہ نہیں شرطِ وفا بیٹھ کے آرام کریں نوجوانانِ وطن آؤ کوئی کام کریں تو برائرہ مجید امجد پہلے بند پہ آجائیے برائرہ مجید امجد مخاطب ہیں قوم کے نوجوان طبقے سے نوجوانوں کو حرکت اور عمل کا پیغام دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ آؤ کب تلک کب تک گلائے شومیے تکدیر کریں مقصد کا زندگی میں پیغام دیتے ہیں عمل کا پیغام دیتے ہیں کہتے ہیں کہ اے میرے وطن کے نوجوانوں کب تک ہم نے ایک اپنی عادت بنا لی ہے کہ ہم گلہ کرتے ہیں کس کا شومیے تکدیر شومیے تکدیر کہتے ہیں بری قسمت بری مقدر بری تکدیر کا ہم ہر وقت گلہ کرتے ہیں ہمارے ساتھ برا ہو گیا ہم ترقی نہیں کر سکے اس کی وجہ کیا ہے کہ ہماری قسمت خراب ہے ہماری تکدیر اچھی نہیں ہے ہمارا مقدر اچھا نہیں ہے اس وجہ سے ہم ترقی نہیں کر پائے اور ہم یہ گلہ ہر وقت کرتے دکھائی دیتے ہیں یہ گلہ کرنا یہ شکوا کرنا گلہ کہتے ہیں شکوے کو شومیے تکدیر کہتے ہیں بری قسمت بری تکدیر بدنصیبی تو ہم اپنی بدنصیبی بری قسمت بری تکدیر کا گلہ جو ہے وہ ہر وقت کرتے دکھائی دیتے ہیں ہم نے بحثیت قوم یہ عادت بنا لی ہے کہ عمل نہیں کرتے بلکہ اپنی قسمت کو ہر وقت کوستے رہتے ہیں اپنی تکدیر کو کوستے رہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو برا ہو رہا ہے یہ تو ہماری تکدیر میں پہلے سے لکھا تھا ہمارا مقدر ہی خراب ہے ہم بدنصیب لوگ ہیں اور اس لیے ہماری حالت خراب ہے کب تلق ماتم ناکامی تدبیر کریں اور پھر ہم کیا کرتے ہیں ہمارے لیے ماتم کرنا رونا دھونا پیٹنا بڑا آسان ہے کس بات پہ کہ ہماری تدبیر ناکام ہو گئی ہے تدبیر کہتے ہیں حکمت عملی کو کام کو ہم نے جو سوچا تھا کام کو پائے تک پہنچانے کیلئے جو حکمت عملی سوچی تھی وہ کیا ہو گئی ہے وہ ناکام ہماری تدبیریں ہم جو بھی سوچتے ہیں جو بھی سوچ سمجھ کے کام کرتے ہیں وہ کیا ہو جاتا ہے ناکام ہو جاتا اور ہم اس پر کیا کرتے ہیں ماتم کرتے ہیں اس بات پر رونا ڈالتے ہیں کہ ہماری تو تدبیریں ہی کامیاب نہیں ہوتی ہم تو جو بھی حکمت عملی بناتے ہیں جو بھی سوچتے ہیں وہ کامیابی سے ہم کنار نہیں ہوتا کب تلق شیون جور فل کے پیر کریں پھر ہمارا ایک اور شیوہ ہے ہم شیون کہتے ہیں آہوزاری کرنا سوگ کے معنی میں بھی یہ شیون کا لفظ استعمال ہوتا ہے ہم گلے کرتے ہیں تقدیر کے ہم شکوے کرتے ہیں ہم ماتم کرتے ہیں تدبیر پہ اپنی آہوزاری کرتے ہیں کس بات پہ آہوزاری کرتے ہیں کہ ہم پر جور کر رہا جور کہتے ہیں ظلم کر رہا کون ظلم کر رہے فلک پیر یہ جو بڑھا فلک پیر کہتے ہیں بڑھے کو یہ جو بڑھا آسمان ہے یہاں پہ بڑھے سے مراد آسمان کی قدامت ہے کہ آسمان صدیوں پرانا ہے بہت قدیم ہے اور قدیم ایک نظریہ ہے کہ جتنی بھی آزمائش ہیں شوارہ کا یہ نظریہ ہے اور علم نجوم والوں کا یہ نظریہ ہے کہ جتنی آزمائش بھلائیں اور ابتلائیں ہیں وہ کہاں سے نازل ہوتی ہیں آسمان سے نازل ہوتی ہیں ہم نے بھی شیوہ بنا لیا ہے کہ ہم بھی کس بات کیا ہو ذاری کرتے ہیں کہ آسمان یہ قدیم آسمان جو صدیوں سے قائم ہے یہ ہم پہ کیا نازل کر رہا ہے یہ ہم پہ جور و ستم کر رہا ہے ظلم و ستم کر رہا ہے یہ ہم پہ بلائیں نازل کر رہے مسئیبتیں اور آفتیں نازل کر رہے تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں آسمانی بلائوں اور آفتوں کی وجہ سے ہم ترقی نہیں کر پاتے اور ہمارے حالات جو خراب ہیں تو آسمان کے ظلم کی وجہ سے خراب ہیں یہ جو ستاروں کی حرکت ہے اور یہ جو نظام فلقی ہے اس کی وجہ سے ہم پر مصیبتیں اور بلائیں نازل ہوتی ہیں یہ بھی ایک بہانہ ہے حرکت اور عمل سے ہم کوسو دور ہیں اور اپنی ناکامیوں کا ذمہ دار کس کو ٹھہراتے ہیں آسمان کو ٹھہراتے ہیں کہ جو کچھ ہم پہ ہمارے حالات خراب ہیں وہ آسمان کی گردش کی وجہ سے خراب ہیں کب تلق شکوہ بے مہری ایام کریں اور ایک بہت اور ہمارا شکوہ کہتے ہیں گلا کرنا ہم ایک گلا کرتے ہیں بے مہری کہتے ہیں بے رخی کو کہ ایام کہتے ہیں دنوں کو یہاں پہ مراد زمانہ ہے کہ یہ جو زمانہ ہے یہ جو زندگی ہے یہ ہم سے بے رخی برت رہی یہ ہے اس کا سلوک ہم سے اچھا نہیں ہے زمانے والوں کا یہ جو زندگی ہمیں اتا ہوئی ہے اس کا سلوک ہم سے اچھا نہیں ہے تو ہمارے حالات ہیں وہ خراب ہیں ہم زمانے کی بے مروتی بے رہمی اور حالات کے ناسازدار ہونے کی بھی شکایت کرتے رہتے ہیں تو یہ ساری وہ مناتے ہیں اور اس چیز پہ آہوزاری اور سوک کرتے ہیں کہ آسمان جو ہے قدیم آسمان ہم پر جو ہے وہ مسیبتیں آفتیں اور بلائے نازل کر رہے تو ہمارے حالات خراب ہیں اور ایسے ناکام لوگ بے عمل لوگ اس بات کا قلعہ کرتے ہیں کہ زمانہ جو ہے وہ ہم سے بے کی برطرہ ہے اور ہمارے حالات جو ہیں وہ ناسازدار ہیں یہ سارے بے عمل لوگوں کے بہانے ہوتے ہیں یہاں پہ شاعر موجوان آنے وطن کو مخاطب کر کہتے ہیں کہ تم عمل کی طرف آؤ عملی طور پر کام کرنے کی وطن کو بھی ضرورت ہے تمہیں بھی ضرورت ہے تم خود بھی ترقی نہیں کر سکتے اور تمہارا ملک اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا کہ جب تک تم یہ قدیم شکوے شکایتیں اور گلے جو ہیں ان کو چھوڑنی دوگے تو آگے چلتے ہیں بچو بان نمبر دو پہ آج برباد خضا ہے چمنستان وطن آج محروم تجلی ہے شبستان وطن مرکز نالو شہون ہے دبستان وطن وقت ہے چارہ درد دل ناکام کریں نوجوان آنے وطن آؤ کوئی کام کریں تو دوسرے بند میں شاعر جو ہے وہ وطن کی جو وطن کی جو خرابی ہے یا وطن جو تباہی اور بربادی سے ہم کنار ہے اس کے طرف اشارہ کرتے ہیں پہلا نصرہ ہے آج برباد خزا ہے چمنستان وطن چمنستان وطن یہاں پہ چمن کہتے ہیں باغ کو شاعر نے وطن کو ایک باغ سے تشبیح دی ہے کہ میرا وطن تو ایک پھولوں کے باغ جیسا تھا لیکن اسے کس نے برباد کر کے رکھ دیا ہے خزا نے برباد کر اس باغ خزا نے برباد کر رکھ دیا ہے شاعر وطن کی نوجوانوں سے مخاطب ہیں کہ ہمارا وطن جو کبھی ایک باغ کی طرح حسین اور خوبصورت تھا اب اس میں ہر طرف خزا ہی خزا چھائی ہوئی ہے یعنی بےعملی سے ہمارے وطن میں ہر طرف تواہی اور بربادی پھیلی ہوئی ہے اب اس باغ میں پہلے جیسی شادہ بھی نہیں رہی آج محروم تجلی ہے شبستان وطن تجلی کہتے ہیں روشنی کو محروم ہو جانا کسی چیز کا ختم ہو جانا شبستان وطن کہتے ہیں شبستان کہتے ہیں آرام گاہ کو تو اگلا جو مصرہ شائر نے شبستان کا لفظ اس میں استعمال کیا ہے شبستان اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں بادشاہ رات کو آرام کرتے اور سوتے ہیں ظاہر ہے کہ سونے والی جگہ پر بھی ہلکی ہلکی روشنی ہوتی ہے تو شائر کہتا ہے کہ ہمارا وطن کبھی بادشاہ وں مرکز نالا و شیون ہے دبستان وطن مرکز بن گیا ہے کس کا نالا کہتے ہیں نالا و شیون شیون کہتے ہیں شیون تو ہو گیا جی یہ آہوزاری کرنا نالا کہتے ہیں فریادیں بلند کرنا آہو بقا کرنا فریاد بلند کرنا آہوزاری کرنا تو ہمارا جو ہمارا جو دبستان وطن ہیں ہمارے جو مدرسے ہیں وطن کے تعلیم گائے ہیں وطن کے نون حالوں کو جہاں پہ تعلیم دی جاتی تھی آج وہ بھی توا و برباد ہو چکے ہیں اور وہاں سے بھی کس کی چیخیں سنائی دیتی ہیں بربادی کی آہوزاری جو ہے وہ اور چیخ و پکار سنائی دیتی ہے الغرض ہر طرف آہیں اور سسکیاں ہیں وقت ہے چارہ دردے دلے ناکام کریں لیکن اے وطن کے نوجوانوں اب بھی وقت ہے کہ ہم ناکامیوں کے شکار اس دل کے مرز کا علاج کریں چارہ کہتے ہیں علاج کرنا کس کا علاج کریں دردے دلے ناکام کریں وہ دل جو ناکام ہو چکا ہے اس کو دور کریں اس کے مرز کا علاج کریں استباہ شدہ ماحول کو ٹھیک کرنے کیلئے عملی طور پر کام کریں ممکن ہے کہ ہمارے ملک کے حالات صدر جائیں اور وطن کی صورتحال پہلے جیسی بہتر ہو جائے جو وطن کھولوں کا باغ تھا وہ دوبارہ سے حسین اور شاداب ہو جائے ہماری مجموعی طور پر جو ملک حالات حراب ہیں ان میں بہتری آ جائے اور اس بند میں مجید امجد نے ملکی صورتحال ہے اس کی تصویر کشی کی ہے کہ ملک کی آج ہمارے وطن پر سیاہ بادل شائے ہوئے ہیں ملک کی ترقی کا کوئی شعب اپنی جگہ پر درست کام نہیں کر رہا اور جن سمرات کا تقاضی ریاست سے اس کے رہنے وارے کرتے تھے آج ہم ان سمرات سے محروم ہیں ملک میں بہاروں کا دور دور تک کوئی نام ونشان نہیں آج ہمارا وطن حقیقی ترقی اور حقیقی روشنی سے محروم ہے صرف چند مخصوص افراد یا طبقوں کے ہاتھوں میں دولت ہونا کوئی ترقی کی علامت نہیں ملک کا وسی طبقہ اپنے بنیادی حقوق سے محروم ہے اور ظلط پستی کی زندگی گزار رہا ہے کب تک ہم آؤ فریاد کرتے رہیں گے اگر یہی حالت رہی تو پھر کبھی بھی ہم بہت قوم نہیں اٹھ پائیں گے وقت کیا کوئی بھی مرہم ہم پر اثر انداز نہ ہوگا کہ جو اقوام سستی قائلی اور تن آسانی کے ساتھ بے حصی کا شکار ہو جائیں وہ اپنی موت کے فتوے پر خود مہر سب کرتی ہیں اس لیے یہاں پہ شاعر نے کس کا پیغام دیا ہے حرکت اور عمل کا پیغام دیا ہے کہ ملکی حالات کو بدلنے کے لیے حرکت اور عمل بہت ضروری ہے بات نمبر تین ہے آؤ اجڑی ہوئی بستی کو پھر آباد کریں آؤ جکڑی ہوئی روحوں کو پھر آزاد کریں آؤ کچھ پیروی مسلک فرہات کریں یہ نہیں شرط شرط وفا بیٹھ کے آرام کریں نوجوان آنے وطن آؤ کوئی کام کریں تو پھر وطن کے نوجوان طبقے سے شاعر مجید مجد مخاطب ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے وطن کی نوجوان آؤ مل کر کوشش کریں آؤ اور تباہی اور بربادی کے دہانے پر پہنچ گئی ہے اس کو نئے سلے سے بسانے اور آباد کرنے کی کوشش کریں اور بظاہر تو ہم آزاد ہیں آؤ جھکڑی ہوئی روحوں کو پھر آزاد کریں بظاہر تو ہم آزاد ہیں لیکن ہماری سوچ ہماری روحیں اور ہمارے دل دماغ بے عملی کی اندیکھی زنجیروں میں جھکڑے ہوئے ہیں ہم آزاد کوم ہیں بظاہر ہم پہ کسی کا قبضہ نہیں ہے لیکن سوچ جو ہے وہ جھکڑی ہوئی ہے روحیں جھکڑی ہوئی ہیں دل دماغ اور پھر سب سے بڑھ کر بے عملی ہے ہم میں اور ہم بے عملی کی زنجیروں میں جھکڑے ہوئے آؤ کچھ پیروی یہ مسئلے کے فرہات کریں شاید کہتے ہیں کہ بے عملی کی سوچ جس نے ہماری روحوں کو اپنی گرفت میں لے رکھا ہے اس سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے یہ آزادی حاصل کرنے کے لیے ہمیں فرہات کے نقشے قدم پر چلنا ہوگا وطن کو ترقی کی راہوں پر گانزن کرنے کے لیے وہ طریقہ اختیار کرنا ہوگا جو فرہات نے اختیار کیا تھا اور اپنے انداز اندر فرہات جیسا حوصلہ پیدا کرنا ہوگا تو فرہات تلمی استعمال ہوئی ہے ایک تاریخی کردار ہے جو محبوبہ شیری ہوتی اس کو حاصل کرنے کے لیے پہاڑ کو کٹ کھوٹ ڈالتا ہے اور دودھ کی نہر نکال جت جات ہے اور آخر کار اپنی سکام میں کامیاب ہو جاتا ہے اکیلے تنہ تنہا پہاڑ کو کھوٹ نممکن کام کو ممکن بناتا ہے ہم نے بھی وہ طریقہ اختیار کرنا ہے کڑی میند جو ہے وہ بہت بڑا حوصلہ پیدا کر کے وطن کے لیے نممکن کاموں کو ممکن بنانا ہوگا یہ نہیں شرط وفا بیٹھ کے آرام کریں تو شہر کہتے ہیں بہاڑ کو کٹ کر دودھ کی نہر نکال ایک مشکل کام تھا مگر فرہاد نے ہمت اور حوصلے کے ساتھ اس مشکل کام کو سر انجام دے دیا اور ہمیں اپنے اندر فرہاد جیسا حوصلہ پیدا کرنا ہوگا تاکہ ہم بھی اپنے وطن کی تعمیر و ترقی کے لئے کوئی عملی کام کر سکیں یہ نہیں شرط وفا محبت کی شرط یہ نہیں کہ ہم آرام سے بیٹھ 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 وطن سے اگر محبت ہے ہم وطن سے محبت اور وفاداری کا دعویٰ کرتے ہیں اس کے لئے یہ بات یہ شرط نہیں کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ بھر کر آرام سے بیٹھ چائیں اس لئے یہ ضروری ہے کہ وطن کے نوجوان میدان عمل میں آئیں مسلسل محنت اور کوشش کریں تاکہ ملک اور قوم کی حالت بہتر ہو سکے بند نمبر چار ہے جی ایک ہنگامہ سا ہے آج جہاں میں برپا آج بھائی ہے سگے بھائی کے خون کا پیاس آج ڈھونڈے سے نہیں ملتی زمانے میں وفا آؤ اس جن سے گرام ہم آیا کو پھر آم کریں نوجوان آن وطن آؤ کوئی کام کریں تو نفیر عمل کا چوتھا بند ہے شایر مجید امجد اس میں ایک بہت اطل حقیقت ہے معاشرے میں کہ ایک تو ہم بحیس زندگی کے کسی شعبے میں ترقی نہیں کر پا رہے دوسرا ہم اخلاقی معاشرے میں اخلاقی گراوٹ کا شکار ہیں ہماری قدریں معاشرتی قدریں زوال کا شکار ہیں ہمارا خاندان کا سسٹم تھا یہ بہت زیادہ مضبوط ہوا کرتا تھا لوگ ملجل کے انتہائی محبت سے رہتے تھے خاندان مضبوط ہوتے تھے بھائی بھائی کا سہارا اور جیسے کہتے ہیں کہ طاقت ہوا کرتے تھے بھائی ایک دوسرے کی لیکن اب حالات نے لوگوں کو بے حص بنا دیا ہے بے مروت بنا دیا ہے جون جون وقت گزرتا جا رہا رہا ہے زمانہ ترقی کرتا جا رہا ہے تو ہمارا معاشرہ ہے وہ اس میں اقدار زوال کا شکار ہیں ہماری معاشر کی قدریں ہمارے رسول رواد ہماری محبتیں ہمارے اصول تو یہ سب کچھ معاشر سے ختم ہوتا دی رہا ہے تو کہتا ہے کہ ہنگامہ سا ہے آج جہاں میں برپا دنیا میں ایک انقلاب برپا ہو گیا زمانے کے حالات بہت خراب ہو گئے ہیں آج سگا بھائی آج بھائی ہے سگے بھائی کے خون کا پیاسہ دولت کی حوص اور حرص کی وجہ سے وفا اور محبت ناپید ہو چکی ہے سگے بھائی ایک دوسرے جانی دشمن بن گئے ہیں اب رشتوں کا احترام باقی نہیں رہا اور بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے پہلے زمانے کے لوگوں میں محبت مروت کی فراوانی ہوا کرتی تھی پیار محبت اور وفا کا جذبہ عام ہوا کرتا تھا مگر اب بے حصی کا یہ عالم ہے کہ ہر شخص دوسرے سے بے وفائی کرنے پر طلاح ہے آج ڈھونڈے سے نہیں ملتی زمانے میں وفا تو ہر شخص بے وفا ہے ہر شخص دھوکہ باز ہے دوسرے بندے کو نقصان پر چانا چاہتا ہے اور آج وفا نام کی کوئی چیز کسی شخص میں باقی نہیں رہی آج تلاش کرنے کے باوجود حلوس اور وفا کہیں بھی نظر نہیں آتے آؤ اس جنس گرام آیا کو پھر آم کریں جنس کہتے ہیں چیز کو گرام آیا کہتے ہیں قیمتی چیز کو تو یہ محبت وفا بہت قیمتی اور نایاب جذبے ہیں تو آؤ ان کو پھر سے آم کریں خود میں یہ قیمتی اور نایاب جذبے پیدا کریں اے وطن کے نوجوانوں آؤ ہم محبت اور وفا جیسی قیمتی چیز کو دنیا میں پھر سے عام کر دیں اور انسانوں میں محبت اور وفا کے نایاب جذبات کو پھر سے ابھارنے کے لیے محنت اور کوشش کریں کیونکہ آج ہر انسان پریشان ہے اب بہت سے مسائل کا شکار ہے اور ان پریشانیوں کا واحد حال آپس کی کا راز مزمر ہے چھپا ہے بن نمبر پانچ پہ آجائیے جام جم سے نہ ڈریں شوکت کیس نہ ڈریں ہشمت روم اور سولت رہ سے نہ ڈریں ہم جواں ہیں تو یہاں کی کسی شیعت سے نہ ڈریں ہم جواں ہیں تو نہ کچھ خدشہ آلام کریں نوجوان آنے وطن آؤ کوئی کام کریں تو یہ جو بند ہے بند نمبر پانچ اس کے پہلے مصرے میں تلمی کا استعمال ہے اور مشہور ایرانی بادشاہ جمشید جو ہے اس کا ذکر ہے اس بادشا جمشید کے پاس ایک پیالہ تھا بڑا مشہور تلمی ات میں اس کا ذکر ہوتا ہے تو اس پیالے میں وہ آنے والے وقت کے حالات دیکھ لیا کرتا تھا تو لوگ اس پیالے میں سے بہت ڈرتے تھے بڑا روب اور بڑا خوف تھا مختلف ملکوں میں قوموں میں کی آنے والے حالات دیکھ لیا کرتا تھا تو نوجوان آنے وطن کو مجید امجد پیغام دیتے ہیں کہ اب وقت آگیا ہے کہ ہم اپنے اندر سے ہر قسم کے خوف ڈر کا ختمہ کر دیں ہمارے اندر کوئی خوف ہوگا ڈر ہوگا تو ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے تو اب خوف اور ڈر کو تشبیح دی ہے جمشید کے پیالے سے جو لوگ ڈرہ کرتے تھے وہ اس کی طرح وہ جو ڈر اور خوف تھا وہ ان قوموں کی تباہی اور بربادی کا سبب بنا تھا تو ہم بھی اپنے دل سے ہر قسم کا خوف نکال دیں شوکت کیسے نہ ڈریں یہ ایرانی بادشاہوں کے مختلف خطاب ہیں شوکت کہتے ہیں شان و شوکت کو ہم نے کی بادشاہوں اور رئے بادشاہوں کی شان و شوکت سے اور ہشمت بھی شان و شوکت کہتے ہیں روم کے بادشاہوں کی شان و شوکت سے نہیں ڈرنا ہم نے رئے خاندان کے بادشاہوں سے نہیں ڈرنا ہم وطن کے نوجوان ہیں تو ہم نے نہ تاریخ سبق حاصل کرنا ہے اور کسی ظالم اور جابر اور روب و دب دبے والے بادشاہ کہ خوف میں مبتلا نہیں ہونا ہم نے اپنے زمانے کی بھی کسی چیز سے نہیں ڈرنا ہم جوان ہیں ہم وطن کے نوجوان ہیں ہم نے کسی قسم کا کوئی خدشہ آلام کہتے ہیں دکھ اور غم ہم نے کسی قسم کے دکھوں غموں اور تکلیفوں کا خدشہ جو ہے اس کو اپنے دل میں نہیں رہنے دینا نہ ڈر ہو کر باہمت اور حوصلہ مند ہو کر آگے بڑھتے چلے جانا ہے کسی قسم کا کوئی خوف کسی کی جاؤ ہشمت کسی طاقتور بادشاہ کا خوف ہم نے اپنے دل میں نہیں رکھنا نوجوان آنے وطن آؤ کوئی کام کریں ہم نے بے عملی کو ترک کرنا ہے ہر قسم کے خدشات خوف سے اپنے دلوں کو پاک کر کے آگے بڑھتے چلے جانا ہے اگر ہماری ہمتیں جوان ہیں اور ہمارے بازوں میں طاقت ہے تو ہمیں دنیاوی مسئیبتوں سے ہرگز نہیں ڈرنا چاہیے کیونکہ ان مسائیب کا مردانہ وار مقابلہ کر کے ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اس لیے اے میرے وطن کے باہمت جوانوں ہمت اور حسلے کے ساتھ آگے بڑھو اور دنیا کی ہر باطل طاقت کے ساتھ ٹکرا جاؤ کامیابی ضرور تمہارے قدم چومے گی بند نمبر چھے جی رشتہ مکرو ریا توڑ بھی دیں توڑ بھی دیں کاسہ ہرس و ہوا پھوڑ بھی دیں پھوڑ بھی دیں اپنی یہ طرفہ ادا چھوڑ بھی دیں چھوڑ بھی دیں آؤ کچھ کام کریں کام کریں کام کریں نوجوانان وطن آؤ کوئی کام کریں یہ جو ہے نا کام کریں کام کریں سنتِ تقرار استعمال ہوئی ہے توڑ پھوڑ چھوڑ کام کریں رشتہ مکرو ریا توڑ بھی دیں مکر کہتے ہیں دھوکہ دینا ریاکاری کہتے ہیں منافقت کو ان کا پس میں گہرا رشتہ ہے دھوکے اور منافقت کا دل میں بغض رکھنا یہ جو ان کا آپس میں گہرا رشتہ ہے اس کو توڑ دیں اپنے دلوں سے مکر فریب ریاکاری جیسی جو بری عادات ہیں آج وقت کا تقاضی ہے کہ ہم ان کو اپنے دلوں سے ان بری عادات کو ختم کر دیں ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ منافقت کر رہے ہیں ختم کر دیں اس منافقت کو حسد کو بغض کو کاسا ہرس و ہوا پھوڑ بھی دیں کاسا کہتے ہیں پیالے کو ہم نے ہرس لالچ اور ہوا کہتے ہیں نفسانی خواہش ہم نے لالچ اور نفسانی خواہشات کے جو پیالے پکڑ رکھے ہیں اور اس لالچ اور ہرس و ہوا نے ہمیں اندھا کر رکھا ہے اس میں ہم دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں اور آپس میں نفرتیں جنم لیتی ہیں اور اسی وجہ سے تباہی اور بربادی ہمارا مقدر بنی ہوئی ہے اگر ہم نے تباہی اور بربادی کی اس دلگل سے خود کو نکالنا ہے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم مکرو فریب سے اپنا رشتہ توڑ دیں ہر شخص نے جو ہرس اور لالچ کا پیالہ اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اس کو بھی ہم ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں یعنی ہرس اور ہوا اور نفسانی خواہشات کو اپنے دل سے نکال دیں اور یہ بری طرز زندگی ہم چھوڑ دیں یہ طرفہ ادا چھوڑ دیں عجیب انداز عجیب اداج عجیب طریقہ جو زندگی گزارنے کا ہم نے اختیار کر رکھا ہے ہمیں چاہیے کہ ہمیں سے چھوڑ کر اپنے اندر مصبت تبدیلیاں پیدا کریں محنت اور کوشش کریں کا راستہ اختیار کریں حالات کا مقابلہ کریں لوگوں کو نقصان پہنچانے کے بجائے لوگوں کے فائدے کی بات کریں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں آو کچھ کام کریں اور قوم کی فلاو بہبود کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں وطن کی حفاظت اور ترقی کے لیے مل جل کا جد و جہود کریں اے وطن کے جوانوں ساری قوم کی نظریں تم پر لگی ہوئی ہیں آو کوئی کام کریں کوئی منصوبہ بندی کریں اور ملک و قوم کو موجودہ پستی کی حالت سے نکال کر ترقیافتہ اقوام کی ساتھ میں لاکھ ہڑا کریں بقول شائر اپراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر ہر پرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ تو اس کے ساتھ ہی وہ چوئی نظم ختم ہوتی ہے آپ لوگ اس کو نوٹس میں بھی پڑھ لیجے گا لیکچر بھی اور سے سن لیجے گا پھر بھی کوئی معنی رہ گیا ہے کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو آپ لوگوں سے دوبارہ پوچھ لیں اور اس کے ساتھ ہی اب میں اجازت چاہتی ہوں اکے جی اللہ حافظ